ویلکم آل اف جوٹ میں چینل ایزی آئیٹی ایڈیوکیشن ہیلے دوستو آپ لوگ کیسے ہیں میرے طرف سے آپ سبھی لوگوں کو سلام نمستے اور سستری اکال آج میں اس اکاؤنٹنگ کی سریز میں فینانشیل اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فینانشیل اکاؤنٹنگ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے دراصل اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے جہاں ہم آمدنی اور خرچ کا حساب کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک آرٹسٹ اپنا ڈروئنگ کا سکیچ کرتا ہے یا ایک کرکیٹر اپنے پچھ کے اوپر میں شوٹ لگاتا ہے پہلے اکاؤنٹنگ کا کام لکھ کر کیا جاتا تھا مگر اب یہ سافٹوئر کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے آج کا دور کمپیٹر اور انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے جسے ہر فیلڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اب دیر کس بات کی یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک Explanation on Financial Accounting ویڈیو لے خانکن پر اسپشٹی کرن ویڈیو لے خانکن لے خانکن کی ایک وشیش شاکہ ہے جو کسی سنگٹن کے ویڈیو لین دین کی بیوستیت ریکارڈنگ سارانش اور ریپورٹنگ پر کیندریت ہے اس کا پراتمیک دیش نیویشکوں لینداروں نیامکوں اور آم جنتا جیسے باہری پکچوں کو پراسنگی ویڈیو جانکاری پردان کرنا ہے ویڈیو لے خانکن کا لکش ایک وشیشت عوضی میں کمپنی کے ویڈیو پردرشن اور شتیتی کی اسپشٹ اور سٹیق تصویر پرستوط کرنا ہے Financial Accounting is a specialized branch of accounting that focuses on the systematic recording summarizing and reporting of an organization's financial transactions Its primary purpose is to provide relevant financial information to external parties such as investors, creditors, regulators and the general public The goal of financial accounting is to present a clear and accurate picture of a company's financial performance and position over a specific period Here are some key components and characteristics of financial accounting Here are some key components and benefits and benefits No.1 recording transaction لین دین کی ریکارڈنگ ویتی لیکھاکار ویبھن ویتی لین دین جیسے بکری خرید بیعے اور نیویش کو بیوستیت طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں ستیکتہ سنشت کرنے اور لیکھاکن سمی کرن سمپتی ایکوالٹو دے اتائیں پلس ایکوویٹی کو بنائے رکھنے کے لیے یہ لین دین عام طور پر ایک مانکی کریت پرانالی جیسے دبل ایٹری لیکھاکن کا اپیوگ کر کے درج کیے جاتے ہیں financial accountants record various financial transactions such as sales purchases expenses and investments in a systematic manner these transactions are typically recorded using a standardized system such as double entry accounting to ensure accuracy and maintain the accounting equation assets equal to liabilities plus equity number two financial statements یعنی ویتی ویورن record کیے گئے لین دین کو سنشیپ میں پرستوط کیا جاتا ہے اور ویتی ویورن کے روپ میں پرستوط کیا جاتا ہے تین پراثمک ویتی ویورن ہے the recorded transactions are summarized and presented in the form of financial statements the three primary financial statements are the number a income statement اے ویورن ایک ویششت عوضی میں کمپنی کے راجسو بیعے اور شد آئے یا حانی کو درشاتا ہے it shows the company's revenue expenses and the net income اور loss over a specific period number b balance sheet سمیہ میں ایک ویششت بندو پر company کی سمپتی بینداریوں اور equity کا ایک snap shot پردان کرتا ہے provides a snap shot of the company's assets liabilities and equity at a specific point in time number c cash flow statement نکدی پرواہ ویورن ایک ویششت عوضی کے دوران نکدی پرواہ اور بحیر ویورن گتی بیدیوں کو سنچالن نیویش اور ویت پوشن میں ورگی کرتا ہے details the cash inflows and outflows during a specific period categorizing activities into operating investing and financing number 3 GAAP and IFRS ویتی ویتی لیخانکن سنجکت راج امریکہ میں عام طور پر سوی کریت لیخانکن سدھانتو GAAP اور ویشو اسطر پر انتر راشتی ویتی ریپورٹنگ مانکو IFRS کا پالن کرتا ہے یہ مانک ویتی ریپورٹنگ میں استھرتا طولنیتا اور پاردرشتا سنشت کرتے ہیں فیناسیл أناسیل prenđنگ خواهم پانچیل ع戸ی ہے آخوام گا اuctه ốt دعم ریپورٹنگ آخوام فیناسیل انتغی grammی پاردرشت گروب disconnect an پارانچی دعوسیل نشنگ پاپویلیم ریپورٹنگ مثل پیارت آخوام نشنگ پاردر سنگ جو یا بağı اemia جانکاری کے سراتمک درشکوں میں نیویشک، لیندار وشلیشک، نیامک نکائے اور آم جنتا جیسے باہری حت دھارک شامل ہیں یہ اپیوگ کرتا نیویش، رین دینے یا کسی کمپنی کے وطی سوہست کا آکلن کرنے کے بارے میں سوچت نرنے لینے کے لیے وطی ویورنوں پر بھروسہ کرتے ہیں The primary audience for financial accounting information includes external stakeholders such as investors, creditors, analysts, regulatory buddies and the general public. These users rely on financial statements to make informed decisions about investing, lending or assessing the financial health of a company. No.5 Periodicity वित्तिय ले खांकन आवधिक आधार पर संचालित होता है आम तोर पर वार्षिक, तरहमाशिक या मासिक चक्र पर यह निर्णे लेने के लिए समय पर और प्रासंगिक वित्तिय जानकारी प्रस्तूत करने की अनुमती देता है Financial accounting operates on a periodic basis, usually on an annual, quarterly or monthly cycle This allows for the presentation of timely and relevant financial information for decision making Number 6, auditing वित्तिय विवरण अक्सर सोवतंतर ओडितरों दुवारा बाहरी audit के अधीन होते है Auditing यह सुनिश्चित करती है कि वित्तिय विवरण ले खांकन मानतों के अनुसार तयार किये गए है और कंपनी की वित्तिय इस्थिति का सही और निस्पक्च दिरिश परदान करते है Financial statements are often subject to external audit by independent auditors Auditing ensures that the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and provide a true and fair view of the company's financial position No.7 Conservatism or traditionalism यानी रूढ़िवाद वित्तिय लेखाकार रूढ़िवाद के सिध्धान का पालन करते है जिसका अर्थ है कि अनिश्चितता का सामना करने पर वे सावधानी बरतने में गलती करते है यह सुनिश्चित करता है कि वित्तिय वीवरन अतियधिक आशावादी नहीं है और कंपनी की वित्तिय इस्थिती का विवेक पुर्न मुल्यांकन दर्शाते है Financial accountants adhere to the principles of conservatism which means that they tend to err on the side of caution when faced with uncertainty This ensures that financial statements are not overly optimistic and reflect a prudent assessment of the company's financial condition संचेप में वित्तिय ले खांकन एक बेवस्थित प्रकिरिया है जिसमें बाहरी हितधारकों को वित्तिय जानकारी रिकॉर्ड करना सारानशित करना और रिपोर्ट करना शामिल है यह बेवसाय जगत में पारदर्शिता जवाब देही और निर्ने लेने में सहायता परदान करने में महत्वपुन भूमी का निभाता है In summary, financial accounting is a systematic process that involves recording, summarizing and reporting financial information to external stakeholders. It plays a crucial role in providing transparency, accountability and decision-making support in the business world. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.